جی عزیز دوستو اسلام علیکم آج ہم اشفاق احمد کے ایک مشہور نمہندہ افسانے جس کا عنوان ہے توتہ کہانی جو کہ ان کے افسانوی مجموعے ایک محبت سو افسانے میں شامل ہے آج ہم اس افسانے توتہ کہانی کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے محبت کے موضوع پر اشفاق احمد کی یہ ایک خوبصورت کہانی ہے رومانوی جذبات سے بھرپور اس کہانی میں اشفاق احمد نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ محبت ایک ایسا طاقتور جذبہ ہے جسے کسی بھی طور دبایا نہیں جا سکتا اگرچہ انسان اور اس کی محبت کے درمیان میں کبھی کبھار معاشرہ وقت کے حالات اور انسان آتے ہیں مگر وہ سب مشکلات بھی کھڑی کرتے ہیں اور انسان وقتی طور پر ان حالات اور مشکلات سے خوف زدہ بھی ہوتا ہے اور اپنے دل میں خوف کا ایک توتہ پال لیتا ہے یہ توتہ انسان کو حالات و واقعات کی سختی سے مزید خوف زدہ کرتا رہتا ہے مگر آخر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ انسان اپنے خوف پر قابو پالیتا ہے اور پھر وہ اس خوف کے توتے پر بھی غلبہ پا کر اپنے راستی کی ساری رکافتیں دور کر لیتا ہے اور محبت کے سفر پر نکل کھڑا ہوتا ہے اس سفر میں وہ کسی خوف اور حادثے کو خاطر میں نہیں لاتا اپسانہ توتہ کہانی بھی اسی حقیقت کو آیا کرتا ہے کہ مرد اور عورت کی محبت ایک فطری سی چیز ہے عورت مرد سے محبت کے جذبات محسوس کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ مرد بھی اسی طرح محبت کرے اور اسے چاہے ہر عورت کے دل میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جسے ہم اس کے سپنوں کا راج کمار بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ خیالی راج کمار وقت آنے پر کبھی حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے بھی آ جاتا ہے افثانے میں دو مرکزی کردار ہیں ایک حامد ہے اور ایک خجستہ ہے خجستہ حامد جو ہے وہ خجستہ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں وہی راج کمار ہوں جس کے بارے میں تم سکول کی سیڑیوں پر بیٹھ کر سوچا کرتی تھی اور جس کا خیال تمہارے جذبات میں ایک تلاتم برپا کر دیتا تھا حامد کی گفتگو سے اشفاق احمد دراصل یہ بتانی کوشش کرتے ہیں کہ محبت تو ایک سفر ہے ایک خوبصورت سفر ہے ایک کہانی ہے اور یہ سفر آگے بڑھتا ہے کہانی آگے چلتی ہے صرف کردار اور چہرے بدلتے رہتے ہیں اصل ایک جگہ پہ حامد جو ہے وہ کہتا ہے خجستہ سے کہتا ہے کہ تم اسی سے بیا ہی جاؤ گی جس کے لئے تم لنکا کی پہاڑیوں میں ماری ماری پھری ہو حامد کی زبانی اشفاق احمد اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ مادہ پرست اور حوص زہنیت کے لوگ محبت کے جذبات کی قدر و قیمت نہیں ادا کر سکتے یہ تاجر قسم کے لوگ دلوں کے بیوپارے نہیں ہوتے یہ بغیر نفع کے کوئی بھی کام نہیں کرتے چنانچہ حامد جو ہے وہ خجستہ سے اس کے پھوپیزاد کے متعلق کہتا ہے وہ ایک تاجر ہے اور تاجر ایسی چیزیں نہیں پالا کرتے جن سے اچھا خاصا منافع نہ ہو دوستو آج کل کہ دل پھینک اور جذباتی نوجوانوں کی محبت کی حقیقت بھی ہمیں اس افثانے میں نظر آتی ہے کہ وہ محبوب سے زیادہ محبوب کی چیزوں سے دلچسپی رکھتے ہیں محبوب کے مال پر عیش کرتے ہیں اور محبوب کو ایک وقتی ضرورت کی چیز سمجھتے ہیں مگر اشفاق احمد کہتے ہیں کہ محبت تو ایک ایسی آواز ہے جس کی کوئی صدا نہیں ہے جو محسوس نہیں ہوتی ایک احساس ہے اس کا اظہار نہ بھی ہو تب بھی دوسرا بندہ وہ جذبہ محسوس کر لیتا ہے افثانے کے مطابق حامد اور خجستہ صرف آواز کے رشتے سے منسلک ہیں ان دونوں نے صرف ایک دوسرے کی آواز سنی ہے مگر پھر بھی وہ ایک دوسرے سے محبت اور جذبات جو ہے رکھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اصلاً اشفاق احمد کے افثانے کہ اگر ہم کہانی کو ملحضہ کریں تو اس میں دو کردار ہیں حامد ایک رومانوی کردار ہے لاہور میں قرائے کے مکان میں اپنے باورچی کے ساتھ مقیم ہے لبکہ اس کے پڑوس میں خجستہ نامی ایک لڑکی رہتی ہے اور خجستہ کا والد ایک ملازم ہے اور اس کی والدہ ایک سخت مزاج خاتون ہے اور دل کی مریضہ ہے خجستہ کی منگنی اپنے پھوپی ذات سے ہو چکی ہے مگر خجستہ اور حامد دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں واقعہ کچھ یوں کہ خجستہ جب چھت پر کپڑے ٹانگنے جاتی تھی اور اتارنے جاتی تھی تو اسی دوران گفتگو ہوئی اور حامد اور اس کے درمیان محبت کا یہ سلسلہ چل نکلا مگر کبھی ملاقات کا موقع نہ آ سکا ایک دن خجستہ کی پھوپی خجستہ سے اپنے بیٹے کی بات پکی کرنے کے لئے لاہور آئی اور وہ ان کو سیر کرانے کے لئے جہانگیر کے مقمرے پر لے جانے کا پروگرام بناتے ہیں تو حامد یہ سارا پروگرام سن رہا تھا اور وہ بغیر کسی کو بتائے پہلے ہی وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ انتظار کرنے لگتا ہے اور وہ ایک اونچے منار پر چڑھ جاتا ہے خجستہ جب اس منار پر چڑھتی ہے تو حامد کو وہاں پا کر وہ اس کو پہچان نہیں سکتی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی صرف آواز سے واقف تھے ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی تھی تو خجستہ حامد کو نہ پہچان سکی تو حامد اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کا وہی ہمسائے ہے جس سے وہ باتیں کرتی ہے اور جس کی محبت کا توتہ اس نے اپنے دل میں پال رکھا ہے اسی گفتگو کے دوران خجستہ کی والدہ اور پھوپی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے تو خجستہ ڈر جاتی ہے اور حامد صرف خجستہ کی عزت اور اس کی عفت کی عفاظت کے لیے منار سے چھلانگ لگا دیتا ہے کہ کہیں وہ دونوں ساتھ پکڑے نہ جائیں اور لوگ اس کے اوپر الزام نہ لگائیں تاکہ خجستہ کی زندگی برباد نہ ہو تو افسانے کا کردار حامد ایک بے مثال قربانی دینے والا ایک عیسار کا نمونہ ہے حامد جو ہے وہ اپنے دوستوں کو اس قصے کے بارے میں بتاتا ہے یعنی منار سے چھلانگ لگانے کے بعد وہ زخمی ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ میں نے کہا میں نے کہا اس توتے کو نہ مارنا اس میں میری جان ہے اگر میری جان نکل گئی تو تم مر جاؤ گی اس نے کہا مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں میں نے جواب دیا مجھے بھی اپنی زندگی کی پرواہ نہیں مگر مجھے توتے کی زندگی عزیز ہے مرکزی کردار حامد جو ہے وہ داستانگوں کا کردار ہے پوری کہانی اسی کے زبانی بیان کی گئی ہے وہ اس افثانے میں دوستوں کو اپنی داستان محبت سناتا ہے اور اس داستان کے آخر میں جیسے کہ دکھائے گیا ہے کہ وہ محبت کی خاطر اونچے مہنار سے چھلانگ لگا دیتا ہے خجستہ ایک نسوانی کردار ہے جو کہ روایتی محبت نہیں کرتی بلکہ وہ مشرقی روایات کو ملہوزے خاطر رکھتی ہے پاکیزگی معصومیت کو برقرار رکھتی ہے مضبوط کردار کی مالکی کردار ہے اس کردار کے ذریعے سے اشواق احمد نے اس زمانے کی محبتوں کا تذکرہ کیا ہے جب چھتوں اور کوٹوں پر جو ہے لوگ یعنی لڑکیاں کپٹی ٹانگنے جائے کرتی تھی اتارنے اور سکھانے جائے کرتی تھی اور وہاں پر آپس میں تعلقات ہونے کی وجہ سے محبت کے جذبات استوار ہوتے تھے یعنی اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کوئی بھی جدید ذرائع جو ہے وہ بات چیت کے نہیں تھے تو یہ اس وقت کی محبت کا تذکرہ اشواق احمد نے کیا ہے خجستہ ایک خاصی ایک مشرقی ذہن کی لڑکی ہے جو کہ حامد سے بھی خاص حد میں رہ کر محبت کرتی ہے کبھی اخلاقیات کے دہلے سے باہر نہیں آتی اور مینار پر حامد سے گفتگو کے دوران جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی والدہ اور اس کی پھوپی اوپر آ رہی ہیں اور وہ اس حالت میں اس کو دیکھ کر برا لگے گا ان کو تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر چھلانگ لگانے کا ارادہ کرتی ہے مگر اس دوران حامد اس کو روکتا ہے اور چپ چاب خود مینار سے چھلانگ لگا دیتا ہے اور محبت کی کہانی میں عمر ہو جاتا ہے شکریہ